جلا کلو میں فور لینڈ سنگر شمیتی کے بینر تلے کئی بار چار گناہ معافضہ کی مانگ کو لے کر دھنہ پردرشن ہوئے ہیں تو کئی بار سرکار کو بھی گیاپن بھیجا گیا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ ماتر کورے آشواشنوں کے علاوہ فور لینڈ پرباہویتوں کو کچھ نہیں مل پایا ہے ایسے میں چناوی سال ہونے کے چلتے فور لینڈ سنگر شمیتی نے ایک بار پھر سے آندولن کرنے کا من بنا لیا ہے کلو میں آئیو جیت بیٹک میں فور لینڈ سنگر شمیتی کے صدرسیوں نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ اپنے آندولن کو تیج کریں گے چاہے اس کے لیے انہیں بھوک ہڑتال پر ہی کیوں نہ اترنا پڑے وہیں اس مددے کو لے کر رازنیتی بھی گروانے لگی ہے پرندیش کانگر کمیٹی کے سچیو دیو اندر نیگی نے بتایا کہ بھاجپا کے مکہ منتری جیرام ٹھاکور شکشہ منتری گووین ٹھاکور بڑے نیتاؤں نے اسے چناوی مددہ بنایا تھا وہیں کلو میں بھاجپا نیتاؤں نے فور لینڈ پرباہویتوں کو آشو آشون بھی دیا تھا کہ انہیں ستہ میں آنے کے بعد چار گناہ معافظہ دیا جائے گا اور اس بات پر بھاجپا نے اپنے گھوشنا پتر میں بھی لکھا تھا لیکن بھاجپا کی سرکار ستہ میں آئی اور فور لینڈ پرباہویتوں کو اس مانگ کو بھی وہ بھول چکی ہے دیو اندر نیگی کا کہنا ہے کہ وہ سویں فور لینڈ وستاپیت ہیں اور وہے فور لینڈ سنگرشمیتی کے ساتھ اس آندولن میں کھڑے ہیں آنے والے سمیں میں فور لینڈ پرباہویتوں کی مانگ پوری ہو سکے اس کے لیے وہ لگاتار سرکار کے سمکش مددہ اٹھاتے رہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں آج چار سال سے جتنی مارے پرباہویت آج مجبوری میں یہاں بیٹھے ہیں اپنا دھرنا پرشن کر رہے ہیں ہمیں بیٹھے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بادہ پورا ہوا نہیں جو بادے کیے گئے وہ پورے کیے نہیں گئے کیوں کہ پورو میں جب بیسو ستارہ میں بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے پورو مکھی منتری ہمارے دھومن جی انہوں نے با کہتا کلوں میں ناؤس کیا تھا کہ آپ ہمیں بوٹ دیجئے ہماری سرکاروں بنائیے ہم آپ کو چار اونا مابزہ دیں گے لیکن کیا ہوا ملا کہاں ملا پہلے تو جب کانگری سرکار تھی بھی بادر جین کی سرکار تھی اس میں بڑے اندولن کیے اس میں کون کھڑے تھے ہاں جو ہمارے مکھی منتری وہ بھی اس اندولن میں تھے اور پر گیڈین صاحب ہمارے وہ بھی اس اندولن میں تھے اور گووین ٹھاگور جی وہ بھی اس اندولن میں تھے سب ہی لیڈر تھے بھاجپا کے انہوں نے اس کو پورا جوانا اس اندولن کو جنرک کیا تھے اس کو کر دیا ہائی جیک کیا اس کو جو بھی کیا اور کہا کہ ہماری سرکاریں گے ہم سب کچھ دیں گے لیکن آج ستہ میں بیٹھ کر اب یہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ باہر 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 بینتی کر رہے ہیں مہربانی کر کے میں یہی آگرے کرنا چاہوں گا سرکار سے کہ پورو میں کھامیازہ بھکتنا پڑا ہماری سرکار کو بھی کچھ سیٹوں کی بجے سے ہماری سرکار گئی تھی ہم بھی چاہ رہے تھے کہ پھول لین جو پربابیتوں کو مابضہ ملے لیکن سمیں کم تھا کچھ تقریقی کارن سے چیز بھی سے نہیں ہوا اور کھامیازہ بھکتنا پڑا اور یہی حال تگر آج آج کی دن کے بھارتی جنتہ پاٹ یہ رہی تو ان کو بھی ایک کھامیازہ آنے والا دنوں میں بھکتنا پڑے گا یہ بھکتنے کے لئے تیار رہے ہیں کیونکہ یہ پھول لین پربابیت جو ہے ایک ہو چکے ہیں اور ایک ہو کر جو ہے ہم لوگ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں میں بھیگے پھول لین پربابیت پربابیت جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے میں آیا ہوں میں کوئی بھیگے لیڈر نہیں آیا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں کیونکہ میری بھی بھومی گئی ہوئی ہے ان کے مکان گیا ہوئے ہیں ان کو محافظہ نہیں ملے وہ ترس رہے ہیں یہ حق مانگ رہے ہیں یہ بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں سرکار کو جو ہے ان کو حق دینا پڑے گا اور آنے والا اپکت میں جو ہے نہیں دیں گے تو اس کا خامی حضہ بھگتنا پڑے گا برگیڈیر خوشال تھاکر کا کہنا ہے کہ اس بار پردیش سرکار کے دورہ ایک کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے اس میں کچھ نرنے ہونا باقی ہیں پردیش سرکار اور پربابیتوں کو ہر مانگ ماننے کو تیار ہے بس تقنیقی سطر پر کچھ باتوں کا ادھن کیا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد پربابیتوں کی سبھی مانگوں کو پورا کیا جا سکے فور لین سنگر سمیتی پورے ہی ماشل میں جتنے بھی پربابیت اور بستاپیت کسان ہیں فور لین سے ان کے جو معافضے کے بارے میں پریاثرت ہے دوہزار پندرہ سے اور پہلی سرکار کے آگے بھی گوھار لگائی اور اس سرکار کے آگے بھی گوھار لگا رہے ہیں اور میں تکھوں کے ادھار پر اگر کہوں تو بھومیہ گرانت دوہزار تیرہ میں بہت ساف لکھا ہے جو اوچیت محافضہ اور پونرواسن پونرستاپن لوگوں کو ملنا چاہیے اور جو فیکٹر ایک جو پرانی سرکار کے ٹائم پر ایک لگا وہ گہر کانونی ہے گہر سامدھانک ہے اس کو بدلنا پڑے گا اور جو ایک فیکٹر دو سے چار کی بیچ میں لگایا جائے لوگوں کا پونرواسن پونرستاپن کیا جائے اور اس بارے میں جو ایک کمیٹی گٹھت کی گئی تھی ماننیا منطری گووین ٹھا گر جی نے جو جس نے دو تین سال اس پہ کافی کام کیا اور کافی آگے بھی پہنچی ہے اور اب تین منطری کمیٹی جو ہے اس میں پورے ہیماچل کے لیے بنی ہیں اور اس کی بیٹھک آج شملا میں ہیں اور ماننیا مکھے منطری جی کے سی بھی میری اور سب کمیٹی کی بات کئی مرتبہ اس بارے میں ہوئی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس بارے میں وہ بھی سکاراتمک ہیں لیکن سکیبل یہی ہے کہ بھومی ادھگرہن پردیش سرکار کی جمین کا بھی کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایک سمکشہ یا ایک ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے کہ اس حالات میں ان کو کیا دینا پڑے گا اس میں دو رائنی جو بھومی ادھگرہن 2013 میں جو قانون کا پرابدھان محبجے کو لے کر وہ لوگوں کو ملے گا اور سرکار اس کو دینے کے لیے بلکل سکاراتمک بھومی ادھگرہن